استعباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے ٹرائل پر فوری حکم امتنا کی استعدام مسرت کر دی ہے سائفر کیس میں ٹرائل کوٹ کے بارہ دسمبر کے حکم نامے کے خلاف سابق چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم آئیت کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا ہے جسٹس میا گل حسنہ اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ پہلے نوٹس ہوں گے آئندہ سمات پر تمام ضروری دستاویزات چمہ کر آئی چاہیں استعباد ہائی کورٹ نے شکایت کے بچائے ایف آئی آر پر کارروائی کے خلاف درخواست پر بھی نوٹس کر دیئے سائفر کیس میں ٹرائل کوٹ کے بارہ دسمبر کے حکم نامے کے خلاف سابق چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم آئیت کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا ہے جسٹس میہ گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ پہلے نوٹس ہوں گے آئندہ سمات پر تمام ضروری دستاویزات چمہ کر آئی چاہیں استعباد ہائی کورٹ نے شکایت کے بچائے ایف آئی آر پر کارروائی کے خلاف درخواست پر بھی نوٹس کر دیئے سائفر کیس میں ٹرائل کوٹ کے بارہ دسمبر کے حکم نامے کے خلاف سابق چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم آئیت کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا ہے جسٹس میہ گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ پہلے نوٹس ہوں گے آئندہ سمات پر تمام ضروری دستاویزات چمہ کر آئی چاہیں استعباد ہائی کورٹ نے شکایت کے بچائے ایف آئی آر پر کارروائی کے خلاف درخواست پر بھی نوٹس کر دیئے سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کے بارہ دسمبر کے حکم نامے کے خلاف سابق چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم آئیت کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا ہے جسٹس میہ گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ پہلے نوٹس ہوں گے آئندہ سمات پر تمام ضروری دستاویزات چمہ کر آئی چاہیں اس سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کے بارہ دسمبر کے حکم نامے کے خلاف سابق چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم آئیت کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا ہے جسٹس میہ گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ پہلے نوٹس ہوں گے آئندہ سمات پر تمام ضروری دستاویزات چمہ کر آئی چاہیں اس سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کے بارہ دسمبر کے حکم نامے کے خلاف سابق چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم آئیت کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا ہے جسٹس میہ گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ پہلے نوٹس ہوں گے آئندہ سمات پر تمام ضروری دستاویزات چمہ کر آئی چاہیں اس سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کے بارہ دسمبر کے حکم نامے کے خلاف سابق چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم آئیت کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا ہے جسٹس میہ گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ پہلے نوٹس ہوں گے آئندہ سمات پر تمام ضروری دستاویزات چمہ کر آئی چاہیں استعباباد ہائی کورٹ نے شکایت کے بچائے ایف آئی آر پر کار روائی کے خلاف درخواست پر بھی نوٹس کر دیئے